آج عید ہے لیکن یہ جو پچھلے پندرہ بیس دن تھے تیس دن تھے بڑے ہی تربولینٹ تھے بہت افرا تفریح تھی یکم رمضان سے پرابلم شروع ہو گئے اس دوران بہت سے واقعات ہوئے اور تین چار دن تک آپ اسمبلی آپ کی ٹوٹی ہوئی تھی پھر تحریکت میں دماد ہوئی پھر اچانک آپ لوگ حکومت میں آگئے اور آپ وزیر بن گئے تو یہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ رمضان آپ کا کیسا گزرا اور یہ عید جو ہے آپ کی یہ پچھلی عید سے کیسے مختلف ہوگی بہت شکریہ حامد میر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک اپنی بہنوں کو آپ کے جو کیمرو مین ہیں پوری ٹیم ہیں ان کو اور آپ کے کیمرو سے اس ٹرانزمیشن اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو عید کی میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی اور یقینا جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ تمام عرصہ اور جس طریقے سے رمضان گزرا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا روزہ جو تھا وہ تین اپریل کو تھا سنڈے کا دن تھا اور وہ تین اپریل جو تھا وہ پاکستان کی سیاست میں دینی اعتبار سے تو ہمارے لئے ایک مقدس پاک مہینے کا آغاز اور اپنے جو فرائض عبادات کے سر انجام دینے کے حوالے سے وہ بہت ہی مقدس تھا لیکن سیاسی اور جمہوری اعتبار سے وہ ایک کالا دن تھا جس دن آئین کو توڑا گیا جس دن آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں اور اس لیے کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی وہ اپنی کارکردگی سے بھاگ رہی تھی اور وہ آج بھی اپنی کارکردگی سے بھاگ رہی ہے کیونکہ جتنی مرتبہ انہوں نے پبلک گیادرنگ کی ہے اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے وہ صرف کسی کے خلاف سازش کا اندیہ دے کر کی ہے لیکن اپنے حوالے سے جو ان کے کام ہیں وہ بتا کے متاثر نہیں کر پائے اور چونکہ انہیں یہ پتا تھا ایسا نہیں ہوگا تو لہٰذا کوئی ایسی سیچوئیشن کر لو میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں پیپلز پارٹی ہوں یا میری بہن یا میری بہنیں الگ جماعتوں سے پاکستان کا شہری رو رہا تھا چلا رہا تھا مائیں جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہی تھی این اس وقت یہ پارلمنٹ سے آواز ہوتی کہ ہمیں امران نہیں چاہیے آپ کو یاد دلانا ہے اب آپ حکومت میں نہیں وہ میں آپ کو مجھے یاد دلائیے لیکن وہ ماضی قریب ہے آپ کیوں کہ یہ حکومت جو پہلے گئی ہم سے وہ آج تک اپنی کارکردگی پر بات نہیں کر سکی اس لیے آپ کے توسط سے ہمیں یہ یاد اپنے آپ کو بھی دلانا پڑتا ہے کہ یہ وجہ بنی تھی ہماری نزدیک آج بھی وجہ اگر کوئی سازش کہتا بھی ہے تو وہ خود اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہوتا ہے اس عید پہ آپ کیا لگ رہا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں یا آپوزیشن میں ہیں اس عید پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ہے اس تباہ کن جو اس وقت سیچویشن ہے معیشت کی اور دیگر معاملات کی ان کو ٹھیک کرنا ہے اور میں قطن یہ نہیں کہوں گی کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے it is most important because i have raised my children here میرے بچے یہی پڑھ لیں یہی الحمدللہ بڑے ہوئے تعلیم یہاں حاصل کی ہے مجھے فقر ہے پاکستان پر لہٰذا ہمیں اس ملک نے جو کچھ دیا ہمیں آج اس ملک کی خدمت کرنے کا جو مختصر موقع ملا ہے اس میں کچھ کر کے دکھانا ہے اب انہوں نے جس گفتگو کی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ابھی تک حکومت میں نہیں آئیے اب کو کیا لگ رہا ہے کہ عید والے دن آپ اپنے آپ کو حکومت میں محسوس کر رہی ہیں کہ آپوزیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی اس خصوصی پروگرام میں ہمیں آہ دعوت دینے کا اور جس طرح شازیہ بہن نے کہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بھی عید مبارک ہو ہمارے تمام ٹیم اور آپ کے پروگرام خصوصاً جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کیپیٹل ٹاک نہیں دیکھتا تو اس گھر میں میں سمجھتی ہوں کہ جی او کی نشریات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی وہ ریکوائرمنٹ ہر گھر میں دیکھا جانے والا یہ پروگرام ہے اور اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی انعیت فرمائے تو آپ کی توسط سے ان تمام ناظرین کو بھی میں عید کی مبارک بات پیش کرتی ہوں بالکل حمد نیر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ابھی تک وہ جو ہمارا پیریڈ ہے کیونکہ ابھی وہ کیبینٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور باقی پروسس بھی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف وہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ ابھی پارلیمنٹ میں ہیں جو کہ تیرہ چودہ کے قریب پارٹیاں ہیں اس میں آزاد عراقین بھی شامل ہیں وہ ان تمام کا جو ہے وہ ایک ہی مقصد تھا کہ اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی ہے ان عوام کی اور عوام کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہی ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک پاکستان رمضان میں مورزی وجود میں آیا تھا اور ایک ہویا ہوا پاکستان ہمیں دوبارہ رمضان میں مل گیا جس طرح سیاست کے میدان میں یہاں پہ شب و روز آپ نے دیکھا کہ تقریباً دو دن ہو گئے تھے ہمارے آرڈر آف ڈا 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 جو پارلیمنٹ کا چینج ہو اور جو ایک یہاں پہ ایک انسرٹنیٹی اس جو گئی حکومت اس نے پیدا کی آئین شکنی کے حوالے سے یعنی وہ کیا کیا مثالیں ہیں جو ایک سیاہ تاریخ جو ہے وہ رقم کر کے یہ پی ٹی آئی حکومت کر کے گئی ہے اب ذمہ داریاں تو بہت ہیں ہم پہ کیونکہ ٹائم کام ہے اگر ہم دیکھیں اور جو ہمارا آہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو یہاں پہ تھا تمام جماعتوں کا کہ ہم نے اصلاحات کی طرف جانا ہے اور جب تک شفاف الیکشن کے اصلاحات اگر ہم پورے نہیں کر سکیں گے تو میں سمجھتی ہوں آنے والا وقت جو ہے پھر اور زیادہ مشکلات کا ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہو اور ہم کچھ ریلیف دے سکیں کم از کم اگر شورٹ ٹرم کے لیے بھی کچھ ایسے فیصلے ہو کہ جو کہ ڈائریکٹ ان غریب عوام کو جو پسا ہوا طبقہ ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جو میڈل کلاس ہے وہ بھی خط غربت سے اب نیچے چلا گیا ہے اسپیشلی حکومت کی پالیسیوں سے تو وہ پالیسیوں میں ایک استحقام لانا چاہیے تاکہ یہ چیز ختم ہو شیزا خویہ صاحبہ آپ کی بھی رمضان میں بہت زیادہ ہیکٹک ایکٹیوٹیز تھیں کبھی سپریم کورٹ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی میٹنگز تو حکومت بن گئی اب اب آپ ریلیف محسوس کر رہی ہیں عید کیسی گزری بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو حامد میر صاحب پاکی سب کی طرح سب کو عید نبارک آپ کو بھی آپ کے ٹی وی شو دیکھنے والوں کو سب سب کو ہماری طرف سے عید نبارک دیکھیں وہی بات ہے کہ پچھلا صرف رمضان ہی نہیں رمضان سے پہلے سے یہ افرات افری چل رہی ہے اور ہم تقریبا ہمیں ڈیڑ پونے دو مہینے جو ہے وہ ہم یہ اس انسرٹینٹی سے گزرتے رہے اور سارے اسلام آباد میں رہے بلکل اسلام آباد میں رہے ہم گھروں کو بھی واپس نہیں گئے کیونکہ اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم ایک آئینی قدم اٹھا رہے تھے اور ہم اس کے لیے سیاسی طور پر بلکل تیاری کے ساتھ آئے تھے مگر جو سٹنگ گاورمنٹ تھی پہلے تو وہ آخری دن تک کہتی رہی کہ ادم اعتماد کی تاریخ ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی اور اس لیے اپنے اوور کانفیڈنس میں شاید جو بلکل بیٹی آئے پھر انہوں نے کہا کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ لے کے آئے ہیں اور ہم جو ہے ہم چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے ہم نے دعا کی ہم نے دعا کیا ہماری لیے آئے اور ہم پروف کریں یاد رکھنا چاہیے سارجی بلکل سارج اور سب کو یاد دلاتے بھی رہنا چاہیے مگر جب وہ آیا تو پہلے تو وہ ایک امریکی سازش بن گیا اور انہوں نے ہم دو سو اراکین کو غدار قرار دے دیا اس امریکی سازش کی وجہ سے اور دو سو اراکین جو اس ملک کی ستر فیصد ووٹ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں جو ان کے نمائندے ہیں اس ملک کی ستر فیصد عوام کے ان کو بڑے انہوں نے بڑے آرام سے غدار قرار دے کے اور پھر ایک کے بعد دوسرا آئین توڑا وہ چھوڑ دینا انہوں نے کیا کیا آپ کیسے چھوڑ دیں کیسے چھوڑ دیں دو مہینے کیا چار سال سے عوام بھگتی رہی ہم بھگتتے رہے اور دو مہینے جس طرح ہم نے یہ گزارے ہیں عوام کو سچائی پتہ ہونی چاہیے پہلے انہوں نے آئین توڑا پھر ڈیپٹی سپیکر نے آئین توڑا سپیکر صاحب بارہ بجھنے میں پانچ منٹ پہ آئین توڑتے توڑتے جلدی سے استیفہ دے کے بھاگ گئے تو مطلب کہ یہ کوئی باہر جب پریزنر وین آکے کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھیں یہ چیزیں پورے پورے قوم پہ جو ہے پورے 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 پور